لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح قرآن کی آیات میں جہنم کا تذکرہ ملتا ہے اسی ذرا حدیث نبیہ میں بھی جہنم کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے چند ایک حدیث آج آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھیں جہنم کے ایک آہاتے کی دو دیواروں کے دنمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اس روایت کو امام ابو جعلہ موسنت ابو جعلہ میں روایت کرتے ہیں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لئے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گئے قرآن کریم میں جو جہنم کے داروغاؤں کا ذکر آتا ہے وہ تیساعت عشر ہیں انیس داروغہ ہیں وہ تو ان پہ داروغہ ہیں یہ لانے والوں کا ذکر ہے اسی طرح امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے دو جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا اسی طرح امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں کہ جہنمی کی ایک دار بڑا دانت بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی یعنی ایک دار جو ہوتی ہے نا مو میں بڑا دانت جس کو کہتے ہیں وہ بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اللہ اکبر جہنمی کے دونوں کاندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے تین دن کے مسافت کا فاصلہ ہوگا اسے بھی امام مسلم بیان کرتے ہیں جہنمی کے جسم کی کھال بیالی اس ہاتھ یعنی کہ سکسٹی تھری فیٹ اتنی موٹی ہوگی اسے امام ترمیزی بیان کرتے ہیں مزید برا امام ترمیزی ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا امام حاکم المستدرک امام حاکم میں بیان کرتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گے امام احمد امام نسائی امام ترمیزی امام ابن ماجہ یہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے یعنی تھور کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے ازباب معیشت کو برباد کر دے کھانے پینے سب کے جتنے بھی ذرائعیں ہیں دنیا میں وہ سب ختم ہو جائے اسی طرح ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروع کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے امام احمد جو روایت لاتے ہیں زمن میں کہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کارڈ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آگرے گا شرح السنہ میں ایک روایت آتی ہے کہ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھوسا جائے گا جس طرح نیزے کی انی جو ہوتی ہیں آگے کیجئے اس کی نوک ہوتی ہے جس طرح یہ نیزے کی انی جو ہوتی ہیں وہ دستے میں گاڑی جاتی ہے اسے شرح السنہ میں روایت کیا گیا اسی طرح جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہوگی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا اسے امام مالک نے روایت کیا جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اترے کا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اسے بھی ابو یعلا نے روایت کیا ہے اسی طرح جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے ایسے گراز ہوں گے اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے اسے بھی ابو یعلا نے روایت کیا ہے اسی طرح جہنم کے ساپ قدم اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک گفر ڈسنے سے کافر چالیس سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرے گا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے علاوہ از امام احمد ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ جہنم کے بچھو قدم خچر کے برابر ہوں گے ان کے ڈسنے کا اثر کافر چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے چار لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے حیبتناک اور سیاہ ہوں گے کچھلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم ہوں گے جسامت والے ہوں گے کہ دونوں کاندھوں کے درمیان پرندے کی دو ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے تو یہ وہ ہولناک اور علمناک مناظر ہیں جہنم کی آگ کے جن کو پڑھ کر جن کو سن کر رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جہاں جنت کی ترغیب ہے وہاں جہنم سے بچنے کی بھی ترغیب ہے کہ وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ مزاق سے کہہ لیتے ہیں چلو تھوڑی دیر ہی کیوں تو پا وہاں تو ایک سیکنڈ ایک کا کروڑوں حصہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے جس کے بارے میں آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن ٹائمز زیادہ گرم ہے سکسٹی نائن ٹائمز قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار القبرہ کہا گیا ہے کہیں نار اللہ الموقتہ کہا گیا ہے یعنی بڑی آگ کہیں خوب بھڑکائی ہوئی آگ کہیں کہا نارن تلزہ آگ کی لپٹ کہیں کہا گیا نارن حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ اس کے اندر جانا ایسا ہے کہ لا تبقی ولا تذر نہ جان لے گی نہ چھوڑے گی اور اس کا حال یہ ہوگا کہ لا یموتو فیہا ولا یحیاء نہ کافر مرے گا نہ جئے گا اللہم ان اسألوک الجنہ الفردوس اللہم ان اسألوک الجنہ الفردوس اللہم جنہ من النار موسیقی